اسلام علیکم ناظرین آج سوات میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ ہوا ہے جس میں وزیراعلہ خیبر پختون آنے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بڑا جبر ہوا ہے اور وہ ایک اشارے کے منتظر ہیں بانی پی ٹی آئی کے جبکہ دوسری طرف ایکس پرائمسٹر نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر مذاقرات میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی ہیں اور وہ ان کا اے سی نہیں ہوتا رہیں گے بہت مختلف ڈیویلمنٹس جاری ہیں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے وزیراعلہ خیبر پختون خواہ کو اور دوسری طرف اس پورے ریجن کے اندر اگر ریجن کے بعد کسی چیز کو پوجا جاتا ہے یا ریجن کے بعد کسی چیز کو امپورٹنس دی جاتی ہے اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر وہ کرکٹ ہے اور پاکستان ایک لیڈنگ رول پلے کرتا رہا ہے کرکٹ کے اندر لیکن انفرشنلی پاکستان ایک ایسے ملک سے کرکٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کرب میں شکست کا سامنا ہوا پاکستان کو جو فرس ٹائم ورلڈ کپ کھیل رہی تھی ٹیم یو ایس کی کل کیا پرفارمنس ہوگی کیونکہ بڑا ایک ٹاکرہ ہے اگین پاکستان کا انڈیا کے ساتھ تو جو کرنڈ ڈیویلمنٹس سے ان پر بات کریں گے میرے سار موجود ہیں سینئر جنرلسٹ بڑا فیمس نام ہے امتیاز عالم صاحب سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور پاکستان تحریک انصاف سے اور لوئر بھی ہیں ناظرین میں ساتھ موجود ہیں تیمور ملک صاحب اور پنجاب حکومت سے منسٹر فار منورٹیز افیرز سردار رمیج سنگ اروڑا صاحب ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب کرکٹ کی انٹروم میں نے بات کر دی جو پولٹیکس ہے اس طرف بھی آتے ہیں سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ پنجاب کے اندر جو لاؤ ہے بن چکا ہے آپ تو بل لاؤ میں کنورٹ ہوا آپ کا اس کے بہت ٹیک ہے were you surprised کہ یہ اس طرح پاس ہو جائے گا یا آپ کو لگ رہا تھا کہ صرف تھریڈ تھی اس کے اندر چینجز ہوں گی لیکن یہ تو قانون بن گیا سر ہاں وہ بہت جلدی میں سے بلڈوز کیا ہے انہوں نے اس قانون کو اس پر کوئی کنسلٹیشن ہوئی رہا نہیں ہوئی اور وہ جس پر میٹنگ کنسلٹیشن کے رکھی گئی تھی وہ بھی غیر مکمل رہی اور بلا نتیجے کے ناکام ہو گئی گوب کے سپیکر صاحب نے ہماری میڈیا بارڈیز کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس بارے میں بات چیت کریں گے لیکن کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلا گورنر صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ اس پر دسخط نہیں کریں گے وہ چھٹی میں چلے گئے ہیں اور آپ سپیکر صاحب گورنر ہیں تو یہ تو پی ایبل این کا کس زمیں یہ گناہ لگتا ہے یہ قارون صوبہ سپیسیفک ہے اور یہ اس پہ سوال اٹھیں گے کہ کہاں اس کی ڈیفیمیشن پنجاب میں اس پہ کیس چلے گا پنجاب کی حدود میں ہوگی تو چلے گا پنجاب کے حدود سے باہر ہوگی تو پھر کہاں چلے گا اور پھر اس ڈیفیمیشن قارون کا بہت زیادہ آفیس ہولڈرز جو ہیں پبلک آفیس ہولڈرز اور مخصری وزاروں کی جو سربراہ ہیں ان کا لیے کافی سپیسیفک بنایا گیا ہے اس میں شہریوں کی جو پگڑی اٹھلتی ہے وہ کنسر نہیں ہے لگتا یہ ہے کہ پینک کر گئی ہے پنجاب حکومت اور وہ نہیں چاہتی کہ اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑی خوفناک قسم کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور ڈیفیمیشن کے مواد بہت ہیں ہم ڈیفیمیشن کے قانون کے صحافی خلاف نہیں ہیں کیونکہ ہم شہریوں کی پگڑیاں نہیں اٹھالنا چاہتے گالی گلوت نہیں کرنا چاہتے توہمتیں جھوٹی نہیں لگانا چاہتے لیکن آپ اس میں کمنٹ کو بھی شامل کر لیں گے تفسرے کو بھی شامل کر لیں گے اور اس میں استقاق کا بھی بہت جھنڈا بلند کر دیں گے اور پھر یہ کہ ٹریبنال بھی آپ کو بھی بنائیں گے نام ریکمینٹیشن کریں گے پھر چیز جسٹس کو تو باق نہیں ہوگا ٹریبنال سے انہیں جواب بتانا پڑے گا لیکن امتیاز صاحب کیا بہت زیادہ کرٹیسزم پروینشل گورنمنٹ پہ تھا زیادہ کرٹیسزم تو فیڈرل گورنمنٹ پہ تھا اوورال پی ایم ایل این پہ تھا آہ جو کولیشن پہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ جو ہے کرٹیسزم ہو رہا تھا پنجاب کے اندر پنجاب کی لیڈرشپ پہ تو پنجاب سے کیوں بھرائی ہے کانون دیکھیں یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جب سیاست میں آتی ہیں تو یہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے اس میں انہیں نشانہ بھرائی جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو عورتوں کے حوالے سے پارٹیاں زبانی کلامی بھاگ کیا کرتی تھیں کہ پتہ نہیں کسی احترام کی وہ بات کرتے تھیں لیکن اب اس ہمام میں سب ہی ننگے ہو گئے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں اسی طرح یہ ملن کی خواتین اور پیپس پارٹی کی اور دیگر خواتین جو سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں انہیں بہت نشانہ بھرائی جاتا ہے میں حق میں ہوں ایک موثر دیفیویشن لاک ہے کیونکہ میں نے بھی دیفیویشن کے کیسز کی ہوئے ہیں چودہ پھرہ سال ہوئے ہیں ہم کا کوئی رتیجہ نہیں ہے بلکل لیکن ہم چاہیں گے کہ جیسے لندن میں برطانیہ کا دیفیویشن کا قانون ہے بیسا آپ لے آئے ہیں وفاقی سطح پر یہ جو خاص خاص قانون بناتے ہیں اور یہ تو بالکل کالا قانون بن گیا ہے اس میں تو آپ ٹرائیبرون بنا کے ریٹھ ہیں وہ آتے ہیں سر کے کالا قانون کیوں ہیں ایک طرف وہ اینگل بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ پندرہ سال فیصلے نہیں ہوتے جنہوں نے بنایا ہے سبائی کبینہ کے رکن میں ساتھ موجود ہیں سردار رمیشنگ اروڑا صاحب منسٹر فار منورٹیز افیرز اروڑا صاحب اچھے مجھے بتایا جا رہا کہ ابھی ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے دوبارہ لے لیجیگا امتیاز صاحب سے پھر ایک چیز کنٹینیو کرتا ہوں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف فلو تھا پندرہ پندرہ سال ڈیفرمیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا لائف ٹائم ہی نہیں ہوتا شاید اور ویک لاؤز تھے یا تو دوسری طرف ضرورت تھی لیکن پھر کیا ہوا ایسا اگر ضرورت تھی تو لاؤ آ گیا لیکن اس میں تو تب ترے کو بھی شامل کر لیا ہے اس میں اگر خبر غلط ہو جاتی ہے خبر غلط کی تردین کی ہو جاتی ہے اسے بھی آپ نے ڈیفرمیشن میں ڈاز گیا ہے اور دوسری طرف سے آپ نے پورے میڈیا کو سینسر جدہ کر ریا ہے نہ نہ یہاں ٹیلیویجن نیٹورک نہ اخبارات کوئی آزاد نہیں ہے ایک بدش لگی کہ جمران خان کا نام ہی لے گا اب اخبارات بھی اگریلی کی اخبارات بھی بادی تحریک انصاف لکھتے ہیں پھر تحریک انصاف کا بانی کون ہے سرجید تو اسے بھی بانی پیڈی کہہ دیو اس کا نام بھی لیا رہا ہے تو آپ بھی بانی پیڈی یہ ہماری پارٹیز ڈیموکریٹک نہیں ہے نہ مسلم نیگ نواز ڈیموکریٹک ہے نہ یہ پی ٹی آئی والے ڈیموکریٹک ہے یہ بس اپنے اپنے مفاد کی خاطر اور مقصد بھی خاطر رہتے رہتے ہیں جہاں ان کا مفاد ضروری ہوتا ہے اب یہ سب آج کا جب اپیوزشن میں ہوتے ہیں تو یہ سب آزادی اظہار کی اور پریس میڈم جہاں بھی ہو جاتے ہیں جب حکومی جلے جاتے ہیں تو سارے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تیمور ملک صاحب آپ کا تحریک انصاف سے تعلق ہے قانون دان بھی ہیں آپ جو امتیاز عالم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں اب آپ دیکھیں ایک دور ایسا بھی تھا اگر آپ پچھلے الیکشن میں چلے جائیں دوزار اٹھارہ میں اس وقت بھی کوئی تصویر آنے پہ پابندی تھی اگر آپ کو یاد ہو اس وقت یہ ایکسکیوز تھا کہ وہ شخص مجرم ہے تو اس لئے اس کی تصویر نہیں تھی ریزن کوئی بھی ہو ابھی بھی نام نہیں لینا بانی پی ٹی آئی کہنا ہے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وکٹم بھی ہوتی ہیں اور پھر وہ دوسرے کو وکٹم بھی بناتی ہیں تو یہ تو سلسلہ چلتے رہے گا تیمور صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور خاص طرح پر آپ نے کہا کہ میں قانون سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں کہ ہر کسی کو آزادی رائے ہونا چاہیے کسی چیز کی برپابندی نہیں ہونی چاہیے فریڈم سپیچ جو ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کو ایک سائز ہونا چاہیے اسی طرح جیسے آپ کے دور میں فریڈم تھی وہی ہونی چاہیے رائٹ نہیں دیکھیں ہمارے دور میں بھی میرے جیسے تو آواز اٹھاتے رہے بلکہ وقالت بھی کرتے رہے ان کے ساتھ ان کے لیے بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی یہ یہ تو ہر وقت اور ابھی بھی اس نظام میں بھی جو حکومتی بینچرز پہ بھی موجود ہیں پارٹیز مجھ میں سے بھی چند لوگ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں سو یہ تو بات اس سے بڑھ کر ہے ہٹ کر ہے اب یہ جہاں تک یہ اس قانون کی بات ہے آپ نے امتیاز ظالم صاحب سے سوال کیے انہوں نے بڑے اچھے اس کے جواب دیئے ہیں دیکھیں میں تھوڑا سا قانونی نکتے اس میں مزید آئٹ کر دیتا ہوں پنجاب میں ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے دوہزار دو کا پنجاب میں ڈیفیمیشن ایکٹ ہے دوہزار بارہ کا آپ ان دو قوانین کے ہوتے ہوئے جب ایک دوہزار چوبیس کا ایک خاص مقصد سے کالا قانون لے آئیں گے تو نہ پچھلے قوانین کی اب بفادیت رہے گی نہ یہ کوئی صحیح چل سکے گی لیکن پچھلے قوانین جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ اٹ ٹیکس ایجز پندرہ سال کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں وہ وہ تو بڑا کم وقت بتا رہے ہیں یہاں تو پچیس پچیس تیس تیس سال فیصل ہی نہیں ہوتے کچھ ضرورت تھی کہ انہی کو امپروف کیا جاتا یا بالکل ضرورت ہی نہیں تھی نہیں دیکھیں ان کو امپروف کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں قوانین کی کمی نہیں ہے اس ڈیفیمیشن سے ہٹ کے بھی پاکستان میں ہزاروں قوانین ہیں مختلف چیزوں کے اوپر ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ ہے سینکشن آف لاو کی کہ وہ اپلائے کرے ٹائم لی جسٹس کی کوٹ سسٹم کے امپروف ہونے کی تاریخ پہ تاریخ نہ پڑے عدالتیں جو ایک ہیرنگ سکیجول ہے اس کو فالو کریں جسنا انگلینڈ میں کیا جاتا ہے تو اور پھر معاملات چلیں گے بات تو یہ ہے کہ میرے جیسے وکیل بھی اور ہمارے ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کے آدھے جج بھی ہم سب نے جا کے انگلینڈ سے ہی لاو کیا ہے بارٹ لاو کیا ہے لیکن یہاں آکے ہم وہ چیزیں شاید بھول جاتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایک سکیجول ہوتا ہے ہیرنگ کا اگر اس کے مطابق چیز چلی جائے اور زیادہ تر قوانین میں ٹائم لائن بھی دی ہے کہ آپ نے اس معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ اتنے دن میں کرنا ہے لیکن وہ تو کبھی اپلائے ہوا نہیں نا کبھی بھی ہمیں ان چیزوں پر امپروف کرنے کی ضرورت ہے نا جی ہمیں وہ قوانین پر قانون پر قانون بناتے جائیں گے وہ تو کوئی حل نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اگر ادھر آپ نے کوئی بات کرنی بھی تھی اگر آپ نے سپیشل پروٹیکشن دینی تھی تو آپ ان دونوں جو قوانین موجود ہیں اس میں کوئی امنڈمنٹ کر لیتے ہیں اب آپ ایک نیا لوہ لیا ہیں نیا لوہ کی بھی میں آپ کو کالا قانون اس کو کیوں کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اس میں ایک تو وہ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ آپ جو پروسیڈنگ اس کے جو ٹریبینل اس کے نیچے بنے گا اس کے اندر کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے کہ اس پہ بھی بات نہیں کر سکتے کہ وہ بات کریں بلکل موں کی تالہ بندی کر دی جائے کوئی بات ہی نہ کی جائے جس طرح امچاز عالم صاحب نے کہا کہ عام آدمی کی صرف پگڑی اچھالنے کی اب بات نہیں ہو رہی یہ تو کوئی جرنلزم کے اندر بھی شعبے کے اندر میڈیا میں بھی کوئی بات کرے گا تو کل کو اگر کوئی کلیمنٹ آ جائے گا اور اس کلیمنٹ نے اپنی ریپوٹیشن بھی پروو نہیں کرنی اس نے صرف یہ پروو کرنا ہے کہ کہیں اسے کوئی ڈیمیج ہوا ہے اس کو اور وہ کہے گا کہ جی پروو کریں کہ جو آپ نے خبر چلائی جو آپ نے بات کی یہ درست تھی کہ نہیں تھی آپ نے کس بنیاد پہ کی کیا آپ نے اپنے جرنلزم سورس وغیرہ بھی ڈسکلوز کرنا پڑے گا تو ہمارے ساتھ کوالیشن پارڈنر ہیں حکومت کے تاج حیدر صاحب سینئر پولیٹیشن ہیں کانون کو سمجھتے ہیں اچھی طرح تاج حیدر صاحب یہ بتائی گا اس کانون کو جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ کالا کانون کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر تو یہ کیا ہوا کہ آپ کے گورنر تھوڑی دیر کے لیے آفیس سے باہر ہوئے پیچھے ایکٹنگ گورنر نے اس پہ سائن کر دیئے یہ وازٹ پری پلانڈ سمتنگ کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر نہ آئے مدہ سارا پی ایمل این پر آئے تاج حیدر صاحب تو نہیں جی تاج حیدر ہم کوئلیشن پارٹنر نہیں ہیں آپ نے غلط فرمایا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لی کا کوئی اتحاد نہیں ہے نہیں کوئلیشن پارٹنر ہم نہیں ہیں ہم صرف انہیں پاور شیرنگ ہوئی ہے سر پریزیڈنسی میں گورنر شیف پاور شیرنگ نہیں ہوئی پی ایمل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں لیکن کوئلیشن پارٹنر تو گورنمنٹ کے اندر پارٹنر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر ہم پارٹنر نہیں چلیں سر آپ کہہ رہے ہیں تو بہتر کہہ رہے ہوں گے ادر وائز پریزیڈنسی کے اندر یہ ایسے نہیں ہوتا تو جو پی ایمل این نے آپ کو ووٹ دی ہیں پریزیڈنسی کے اندر اور جو آپ لوگ کی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے مختلف اس کے اندر وہ آپ لوگ کی پاور شیرنگ نہیں ہے بیٹوین دو پارٹیز اور آپ نے آپ کی پاور شیرنگ اور آپ نے آپ کی پاور شیرنگ اور آپ نے آپ کی پاور شیرنگ ٹھیک ایسا آگے چلتے ہیں اس قانون کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا جو پنجاب کے اندر ڈیفرمیشن کے حوالے سے تھا آپ قانون کو بہت سمجھتے ہیں سب سے زیادہ شاید تو یہ کیا ہوا گورنر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہوئے اور پیچھے سے ایکٹنگ نے سائن کر دیئے وہ فائل وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے کیا ہوا یہ نہیں مطلب فائلیں ساتھ گھر تو نہیں لے جا سکتے تھے نہیں گورنر صاحب کیا ایسی فائلیں گورنر کی ہیں چھوڑ کے جانا تھا ان کا خیال تھا کہ بستے میں رکھ کے لے جاتے ساتھ کچھ رکھ دیتے ہیں علماری میں کہ ایکٹنگ نہ کرے اس کو گھر نہیں نہیں جا سکتے تھے گھر لے جانا غلط ہوتا ہے نہیں نہیں وہ تو میں نے ایسے کہا تو تاج صاحب آپ لوگ آن بورڈ نہیں تھے کہ یہ آپ کی غیر موجودگی میں گورنر شپ جو اس کے سائن ہو جائیں گے سو یہ آپ لوگ کے نالج میں نہیں تھا پیپلز پارٹی کے یا گورنر صاحب کے مطلب اگر آن بورڈ ہوتے تو ہم بتا جیتے آپو یہ سمکی چیز ہو رہی ہے مطلب کہاں تھے آن بورڈ تھے اگر وہاں پر تھی گیا سو آن بورڈ نہیں تھے اور اب آپ لوگوں نے کمپلینڈ کی ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ لوگوں نے جو سائن کر دی ہیں نہیں وہ تو پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ اس کو ہم سبورڈ نہیں کر رہے ٹھیک ٹیپس پارٹی نے بورڈ نہیں ڈالا ٹیپس پارٹی نے بورڈ نہیں ڈالا ہم تو پہلے اپنا موقع بتایا چکے تھے کہ ہم اس قانون کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک سر روز نیوز کا یہ خاصہ ہے کہ آزان کے اوپر میں تو بالکل کلیر کہا تھا جی میں دستخط نہیں کروں ٹاج حیدر صاحب ہمیں ایک مقصر سا بریک لینا کیونکہ روز نیوز کا خاصہ ہے کہ جب آزان ہو تو ہم لائیو چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو ایک مقصر سی بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں بات کریں گے اس ڈیفرمیشن لاو کے اوپر کہ یہی واحد حل تھا پچھلوں کو امپروو کرنا تھا اور جو بات کی ہے نواز شریف نے کہ کون رکاوٹ بنا ہوا ہے ٹاکس کے اندر اور جو کے پی کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں ایک اشارہ درکار ہے ان کے اوپر ہماری ڈیبیٹ جاری رہے گی مقصر سی بریک کے بعد مقصر سی بریک مقصر سی بریک ناظرین تو جو ڈیفرمیشن لاو ہے جو حد تک عزت کے نام کے اوپر پنجاب کے اندر قانون بنا ہے اور وہ جب پیپلز پارٹی کے گورنر ایک طرح سے چھوٹی پہ تھے تو اس ایکٹنگ نے آکے پی ایم ایل این کے ہیں جو انہوں نے آکے اس بل کو قانون بنا دیا یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا یہ بڑا خوفناک بھی ہے انٹریسٹنگ بھی ہے لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے تیمور صاحب آپ ذرا ہمیں پلیز تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا سو یہ کس طرح ہوگا فار ایکزمپل امتیاز صاحب کراچی میں بیٹے ہوئے ہیں وہ کوئی انیلیسز دیتے ہیں اپنا اور وہ برا لگتا ہے آفیس بیرر آف پنجاب کے لوگوں کو تو پنجاب میں کسی نے سن لیا اور وہ لنک دے دیا تو یہ کس طرح یہ اپلائے ہو جائے گا اس طرح یا پنجاب کے اندر آکے جو یہ کرے گا بانڈیز کس طرح ڈیفائن ہوں گی اس کی پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ یہ کالا قانون امید ہے کہ یہ چلے گا نہیں اس کو آلیڈی لہور ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج کر دیا گیا ہے جس طریقے سے یہ پاس کیا گیا سٹینڈنگ کمیٹیز بنی نہیں ہیں ایک کسی سپیشل کمیٹی نے شاید اپنی سٹینڈنگ کے اندر بغیر میڈیا کانسلیٹیشن بغیر سٹیک کولڈر کانسلیٹیشن اس بل کو پاس کر کے اور پھر ایک نگران گورنر نے اس کو سائن کر کے لاؤ بنا دیا تو یہ چیلنج ہوگا یہ متسادم ہے آئین کے کئی پروویجنز کے ساتھ یہ جو پنجاب میں پہلے آرڈننس موجود ہے دوہزار دو کا اور دوہزار دوہزار دوہنہ کا جو ایکٹ ہے چلو وہ تو ٹھیک ہے تیمور صاحب وہ تو کوٹس جو بھی ڈیسائیڈ کریں گی جو کانسلیٹیشنل کوٹس ہیں تو یہ ہوگی آج تو لاؤ ہے نا آج تو قانون ہے وہ آج لاؤ ہے اب اس میں ہے کیا آج کیا ہوگا امتیاز صاحب مجھے نہیں پتا کہا تشریف فرما میں اس کو شرارت ہوں گا اگر پنجاب میں سنے گئے تو اس میں آئیں گے جو شرارت ہے اور سازش ہے وہ یقینی طور پہ یہی ہے کہ پنجاب کی حدود میں آپ کا ہونا شاید ضروری نہیں ہے امتیاز صاحب جگہ بتانی سر آپ کہاں بیٹھے ہوئے کس شہر میں کس شہر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور میں تو اس وقت لاہور نہیں ہوں نہیں نہیں امتیاز صاحب کا پوچھ رہا تھا تو تیمور صاحب اگر آؤٹ آف پنجاب ہے کوئی شخص اور وہ پنجاب کے حکمرانوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ان کو پسند نہیں آتی تو پھر وہ اس کی ذات میں آ جائے گا اس کی کوشش یہی کریں گے میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی یہ شرارت جو ہے اس قانون کے اندر وہ یہی ہوگی کہ تیریکٹوریل جورسڈکشن جو ہے پنجاب کی اگر اس کی جو ڈیمیج تو ریپیٹیشن ہے وہ اگر پنجاب میں ہو رہا ہے اور پنجاب کا ایک عوضہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ جی چھے لوگوں کو لے کے آکے کہ ان کی نظر میں میری عزت کی کمی ہو گئی ہے تو میں حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہے تو آپ نے جو بات کرنے والا ہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو لیکن اگر وہ بات پڑھی گئی سنی گئی یا پنجاب کے حباروں میں بھی ہو گئی ہے تو وہ اس قانون کا استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو سارا بوجھ آ جائے گا جس نے ڈیفینڈ کرنا ہے چاہے وہ ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والا شخص ہو ایک عام آدمی ہو کوئی انیلسٹ ہو اب یہ یہی تو مسئلہ ہے لیکن اس کے اندر دوسرا پہلو بھی ہے نا آپ ایسے کسی کے بارے میں غلط بات کیوں کریں گے when you don't have any evidence you don't have any credible information یہاں پہ دیکھیں ایک اظہار رائے جو ہے وہ تو دوسروں کے بارے میں کیا جاتا ہے آپ اس کے ظاہرے کسی مقصد سے کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں رائے دیتے ہیں کسی نے حکومت اچھی نہیں چلائی کسی نے یہ چیز امانداری سے کام نہیں کیا آپ ایک تنقید تو کر سکتے ہیں تنقید تو آپ عدالتی فیصلوں کی بھی کر سکتے ہیں اور سیاسی لوگوں کے اور ان کے کام کی تو بھرپور تنقید کر سکتے ہیں میں نے بھی ان چار مہینوں میں دو دفعہ election لڑ لیے لیکن اگر کوئی آکے ایک محصر تنقید کوئی کرتا ہے تو کیا میں اس کے آگے حد تک عزت کا دعویٰ لے کے چلا جاؤں تو یہ تو چیزیں بنیادی آپ کے جو اظہار رائے کے فنڈیمنٹل پرنسپل ہیں اس کے خلاف جاتے ہیں تاج حیدر صاحب آپ کی انڈرسیننگ بھی یہی ہے اس لاؤ کو لے کے جو ڈیفرمیشن لاؤ پروینشل ہے آپ کی بھی تاج صاحب یہی انڈرسیننگ ہے کہ آپ کراچی سے کوئی بات کریں گے ڈیفنیٹلی آپ ہر جگہ لائیو ہوں گے چاہے وہ آپ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی لائیو آتے ہیں تو اس میں یہ کیسے ہوگا سر وہ پھر ٹرائے ہوگا این پنجاب آپ چاہے کراچی سے بات کریں گے نہیں میں نے کہا کہ اسلام آباد ائرپورٹ میں میں اگر کوئی بات کرنا ہوں تو آپ نہیں پسند سکتے ہیں ایز آباد سے آگے اگر خدم رکھوں تو میں مجھ رکھوں نہیں تو یہی کنفیجن میں ہے سر یہ مزاکہ کے خیر خانون ہے سو یہاں پہ ام بیٹ سیف شاید آپ بھی نہ امتیاز صاحب اور نائیدر تیمور صاحب آپ کا دفتر تو لہر ہے نا نہیں نہیں میں اسلام آباد میں ہوں سر امتیاز صاحب اور تیمور صاحب شاید لہر میں میں اس پیسے رہاں یہ بات مزور کروں گا معذرت داخل دے رہا ہوں لیکن یہ ہماری خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے دور میں آپ قدر رکھ کے بات کریں گے صرف خانون لگے گا کیونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ کی کوئی بار کی پنجاب میں قدریا سنی گئی ہے اس کی اوپر مگرمہ کیونکہ تائج صاحب دو دفرنٹ ویوز آئیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آؤٹ آف پنجاب ہوں گے تو اس میں نہیں آئیں گے آپ تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے سر لنک کی کافی ہے آگے بڑھتے ہیں سر آج ٹاکس کی بات کی ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک ہی شخص جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ ہم نام تو نہیں لے سکتے بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی ہی رکاوٹ ہیں ٹاکس کی سٹارٹنگ فرم یو تاج حیدر صاحب اس دیٹھ دی آنلی ریزن اگر وہاں سے سگنل آ جائے تو آپ اور آپ کے چلے میں کوالیشن پارڈنر نہیں کہتا سپورٹر کہلیں پی ایم ایل این اور وہ لوگ ریڈی ہوں گے ٹاکس کے لیے نہیں ٹاکس تو ان کی اور ان کی ہونے نا آئی جی آئی کے دو بینٹ رہی ہیں ان کی آپس میں ٹاکس ہونی ہے ہمارا اس میں کیا بیچ میں ہم نے تو پہلے ٹاکس کرائیں تھی سارا الیکشن سے بہت پہلے ٹاکس کرائیں تھی وہ الیکشن پہ ٹاکس تھی ہمیں انڈرسٹیننگ کی گئی تھی کہ امران خان ساab بیچ میں نہیں بولیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مان لیا جائے گا تو فیصلہ بھی ہو گیا جب فیصلہ ہوا تو اعلان کا وقت آیا دونوں نے کہہ دیا کہ نیتہ فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے کوئی تپاہ فرائے نہیں تو ہم تو ڈسے جا چکے ہیں لیکن سارا پیپلز پارٹی بھی انسپائرڈ تو ہو گئی ہے نا آئی جی آئی سے آپ دیکھیں آپ لوگوں نے دو سینیٹرز کو ووٹ دیئے اشارہ کہیں سے آیا لائنوں میں آپ لوگ لگ گئے بلوچستان کے اندر جو آپ کا سی ایم ہے مجھے آپ بتا دیجئے گا کب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ڈیکڈ سے ہوں گے پیپلز پارٹی میں سو انسپائرڈ تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی ہیں اور یہ جھلک اس کی نظر آتی کہیں دیکھئے اس میں اللہ جم جس کو توفیق دے ان کو توفیق اللہ نے دی کہ وہ ووٹ دستان پیپلز پارٹی میں آٹی شامل ہو جائے وہ شامل ہو گئے تو مطلب انسپائرڈ بھائے امتیاز عالم صاحب اس کو ہائلائٹ کریں گے سر کہ آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب وجہ ہیں ٹاکس نہ ہونے کی اور ادھر گنڈاپور صاحب کہتے ہیں ایک اشارے کا انتظار ہے امتیارے کا کیا انتظار ہونے آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت ہرٹ ہیں ہمارے صاحب بڑا جبر ہوا ہے ہم تیار ہیں انڈیریکٹلی انہوں نے یہی کہا اسلامباد پر چٹھائی کے لیے اگر آپ اس کا مطلب لے لیں کہ ہم ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا گنڈاپور صاحب کو زیادہ ہی مشکل میں اس لیے ہیں کہ ایک صوبے کے حکومت ہے جس کے بڑے پرینسل ڈیمانڈز ہیں وفاق کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں وہاں پر پورا فری ہینڈ بھی ہے اور ان کی بڑی مجورٹی ہے وہ بہتر ہوتا کہ وہ اپنی گورننس پر توجہ دیتے لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا ان پر بڑا پیشر ہے تو انہیں چیسنا دھاڑنا چلانا انہیں پڑتا ہے ان کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کی طرف سے اشارے کی بات ہے تو یہ جو باہر بیٹھے لیڈر ہیں یہ خود کوئی منصوبہ بندی کیوں نہیں کرتے مجھے یاد پڑتا ہے یہ جب سیاستدان جیل چلے جاتے تھے تو وہ اپنی پارٹیوں سے کہتے تھے کہ بھئے آپ باہر کے فیصلے لیکن اب یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ سارا فیصلہ ہی عمران خان پہ ڈال دیا جاتا ہے جن کے پاس نہ پوری اطلاعات ہیں نہ پوری خبر ہیں وہ ایک طرح سے قید تنہائی میں ہیں ان کی ملاقاتیں بھی لیمیٹڈ ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب چاہیے اور اسٹیابیشمنٹ کو بھی وہ اب یہ نکلے آٹھ مئی سے آٹھ فرمگی سے معاملہ اور نو مئی سے معاملہ آگے جانا چاہیے اگر آپ عدالت سی رستہ کھول دیں گے اور کانونی رستے کھول دیں گے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتی ہیں بلا وجہ کی ٹینشن ہے اب بھران خان جیل میں کیوں پڑے ہوں ان پر مقدمہ چلائے وہ جائے عدالت پیش ہوں اپنی پیشی وکیل کرے اپنی صفائی پیش کرے جو کیسز بھی ہیں اب دھڑا دھڑا آپ بنایا جاتے ہیں اب آٹھ مئی کا معاملہ بھی کہیں نہیں لیکن سر وہ تو کلیرلی کہتے ہیں لیکن امتیاز صاحب وہ تو کلیرلی کہتے ہیں کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی لوگوں سے نہ تاج حیدر سے بات کرنی ہے نہ ہی پی ایم ایل این سے بات کرنی ہے مجھے جہاں بات کرنی ہے آپ ابھی ابھی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں سر کس ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر کوئی پولٹیکل پارٹی کا چاہے سب سے ہی پاپلر لیڈر کیوں نہ ہو وہ کہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے یہ کیا سر یہ جمہوریت کے اندر کہاں یہ پروویجن ہے کہ ایک فیمس یا پاپلر پولٹیکل لیڈر کہتا ہے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ سے ٹاکس کرنی ہے نہٹ ویڈا کرنٹ گورنمنٹ دیکھئے ایک طرف عمران خان آئین کی حوپرانی اور قانون کی حوپرانی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی جائز اطراز کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا پوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف عمران خان اس کے بڑے بینپیشنی بھی رہے ہیں دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں دوہزار چودہ سے آن ورڈ بلکہ دوہزار گیارہ سے آن ورڈ تو اگر وہ انہوں نے ناتا توڑا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے بلکہ اس کا رول نہیں چاہتے تو انہیں وہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے پھر تو وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات سیاسی تیہ کریں گے تو وہ اپنے اس موقع کی نفی کریں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی رول نہیں چاہتے یا تو آپ کہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ایسا رول چاہتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا اور آپ کے مخالفین کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ مجزاد بیان ہے اس سے عمران خان اپنے جمہوری کردنشل اسٹیبلش نہیں کر رہے کیونکہ سر ہم سارے زندگی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف رہے ہیں تو بسکر میں اور ہمارے حیدر بھائی جو ہیں کومیریٹ ہم کوئی پچاس ساٹھ سال سے جب سے ہم نے اوہ سمالا ہم اس رول کے خلاف جدجوت کرتے رہے ہیں اگر عمران خان اب اس رول کے خلاف ہوئے ہیں تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں وہ سیاستدانوں سے یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن امتیان صاحب اگر یہ ایک بات مجھے مکمل کرنا چاہتے ہیں جی پلیز پلیز دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ خود کیوں نہیں انیشیٹیب لیتی پارلیمنٹ کیوں نہیں یہ جو شکایات ہیں انتخابی دھاندلی کے یہ سنتالیس پام کے حوالے سے پارلیمنٹ کیوں نہیں پہلے پہل قدمی کرتی کہ ٹرائیبنورز کا معاملہ کیوں نہیں اتنا ہوتا ہائی پورٹس اور سپریم پورٹس بارے میں کیوں نہیں مداخلت کرتی یہ الیکشن کمیشن کیوں بیٹھ گیا ہے ٹرائیبنورز پہ اوپر کہ چار سال پانچ سال کیسی چلتے رہے ہیں بھئے آپ نے لوگوں کا جہاں پہ کفام بدلہ ہے کمسکم بورٹس موقع دیں کہ وہ ٹرائیبنورز میں جا کر اپنا کیس اگلے تیم مہینے میں ختم کر سکے سر کانون بنا دیا یہ کیا آپ نے سماشہ بنا لیا ہے اس ملک میں عوام کے حق کے رائے دہی کے ساتھ جب آپ سیاستدان بھی یہ کریں گے درون لیگ یہ کریں گی پیپلز پارٹی یہ کہیں گی تو پھر عمران خان آئیں گے راگے وہوں گے ان کی طرف کہ بھئی کیوں نہیں پھر اگر بات کر رہے گے دروازے کھلیں گے لیکن یہ تو اپنے دروازے بھی نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ ان کی بہت ساری نشستیں ختم ہو جائیں گی اس کی وجہ صرف یہ ہے اس پہ تو سر میں تاج صاحب سے رسپونڈ لوں گا کیونکہ آپ نے باتیں ریز کی ہیں کہ پارلیمنٹ یہ نہیں کر رہی حکومت یہ نہیں کری that's true اور اداروں کی حد تک لیکن تیمور صاحب اگر یہ پرنسپل سیٹ ہو جائے جو آپ کے لیڈر سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشنل لیڈر ہوگا فیوچر میں وہ مذاکرات کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ یہ کوئی اصول سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر پہلے بھی جیسے امتیار صاحب نے کہا بینیفیشٹری رہے ہیں باقی تو سارے بینیفیشٹری ہیں آج کل تو میں نے کہا نا کہ تاج صاحب کی پارٹی پی ذرا انسپائرڈ بائے ہوئی ہوئی ہے تھوڑی سی تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ اصول سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشنل لیڈر جب بھی ہوا کرے گا جب بھی اس سے ضرورت ہوگی مذاکرات کی وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرے گا نہ کہ موجودہ جو بھی حکومت ہوا کرے گی بات نہیں ہے بلکہ یہ مفروضہ بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی صرف بات کرنی ہے یا ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے ایسی بات نہیں ہے میں تو خود کئی بہا رہا روز ہی بلکہ ٹاک شوز پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اگر بات چیت کرنی ہے تو پارلیمان کو فعال کریں حکومت میں موجود ہیں ان کی جماعتیں یا ان کے دوست تو پارلیمان ہی فعال نہیں ہے میری نظر میں تو ہم ابھی پنجاب کے آرڈنس کی بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں ہے جو نیشنل اسیمبلی ہے اس سے بھی برا حال ہے وہاں پہ آپ بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں آپ نے فائنینس تک کی تو سٹینڈنگ کمیٹی بنائی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی ایم این نے ہی میرے ساتھ ایک شوہ کے اوپر کہہ رہی تھے کہ جناب ہم نے بھی اتحادی جماعت نے بھی ابھی تک نہیں دیکھے کہ بجٹ کے ایڈوکات کیا ہیں کن بیسز پہ چیز آگے چل رہی ہے تو جب پارلیمان فنکشنل ہی نہیں ہے تو بات کس سے ہوگی اور کیسے ہوگی اگر ساری کمیٹیز یہ دونوں سینئر سیاستدان اور تھنکرز ہیں میں ان کے قدر کرتا ہوں ان جیسی آوازیں ہونی چاہیے نہیں لیکن تیموت صاحب جو کمیٹی بناتے ہیں خان صاحب نے کمیٹی بنائی کہ یہ کمیٹی جا کے نام آئے عمر ایوب شبلی فراز تین لوگ تھے اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہوئی سر میڈیا ٹاکس ہوتی جب وہاں پہ ہیرنگ ہوتی ہے ہمارے کولیگز وہاں پہ جاتے ہیں سارے ریپورٹرز ان سے ان کی بات چیت ہوتی ہے وہ ابھی بھی جو ابھی بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے طاقتور حلقوں سے بات کرنے سو طاقتور حلقے آپ کو شہباز شریف لگے ابھی انہوں نے کہا کہ مجھے اگر بات کرنے تو یہ اصول ٹھیک ہے یہ یہ جمہوری اصول ہوگا اپوزیشن لیڈر کا بلکل ٹھیک نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ ایک بات بڑی کلیر ہے واضح طور پر جب میرے سامنے وہاں ڈیالہ میں بات ہوئی ہے تو یہ بات کہی گئی ہے کہ مقتدر حلقوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس بات پہ ہم سب کلیر ہیں یہ بات ایک کلیر ہے بلکل جو بات ہے اب جہاں تک پارلیمان کی بات ہے اگر دیکھیں ایک خیبر پختون خانے کے وزیر آلہ نے انہی وزیر داخلہ کے ساتھ جن سے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں سٹولن منڈیٹ کے ذمہ دار ہیں میں خود دو دفعہ اس سب کارٹ سے گزر چکا ہوں بائیل ایکشن میں اور جنرل ایکشن میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے خیبر پختون خواہ کی عوام کے لیے انہوں نے ڈسکشن بھی کی اور وزیر دوانائی کے ساتھ اور بات چیت بھی کی اور پریس کانفرنس بھی کی یہ پارلیمان کو فائل کر دیں ہر چیز کی کمیٹی بنا دیں تو اس میں ٹریجری بینچز کے بھی لوگ موجود ہوں گے اپوزیشن کے بھی موجود ہوں گے ہمارے علاوہ دوسرے بھی جو لوگ اس وقت اپوزیشن بینچز کے بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھیں گے اس میں اگر کوئی اس طرح کی کمیٹی بنای جاتی ہے کمیٹیز میں بالکل بیٹھیں گی سپیکر ساتھ سے میں خود اپنی سینئر قیادت کے ساتھ ہم نے ملاقات کی کہا کہ بتائیں کہ کتنی کمیٹیز کے چیئر پرسن اپوزیشن سے ہوں گے کس زماعت سے ہوں گے ٹریجری کے کتنے ہوں گے آپ پارلیمان کو فعل تو کریں تیمور صاحب ایک مقصد سی بریک لینی آپ نے جو سجیشن دی ہے کہ پارلیمان جی مقصد سی ناظرین بریک لینی بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک پروپوزل دیا ہے کہ کمیٹیز کے اندر تو پی ٹی آئی بھی بیٹھے گی مختلف کمیٹیز کے اندر بات چیز شروع ہو اور جو خاص طور پر دوسرا پوینٹ امتیاز صاحب نے اٹھایا تھا کہ اگر اگر انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہوگا اگر یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی بات جاتی ہے لوگ ٹریبنلز میں جاتے ہیں تو حکومت آرڈینس لا کے قانونی بدل دیتی ہے تو اگر ان کا محول ہی ایسا نہیں بنایا جائے گا یا جس طرح تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیز کے اندر اتنے باہختیار لوگ ہوں گے کہ وہ اتنے حد تک فیصلے کر پائیں ٹاکس کی طرف بات بڑھ پائیں وے فارورٹ کیا ہوگا اس ملک کی پولٹیکس کا اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین امتیاز عالم صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ بات صرف پولٹیشن سے ہونی چاہیے پلٹیکل پارٹی سے ہونی چاہیے لیکن کیا وہ انویرمنٹ بنا رہی ہیں حکومت ادارے کہ یہ پوائنٹس ایڈریس ہو رہے ہیں جو بھی لوگوں کے کنسرن ہیں اس کے لیے کیا محول بن رہا ہے اور جو تیمور صاحب پی ٹی آئی کے نمائندہ وہ کہتے ہیں کہ کمیٹیز سے آغاز کیا جائے تاج صاحب یہ کتنا ڈو ایبل ہے کھوڈ اٹ بی ای بیگننگ ٹوورڈز ڈیالاگ کہ اگر کمیٹیز کے اندر لوگ بیٹھ جائیں کمیٹیز میں کیا با اختیار لوگ ہوتے ہیں کمیٹیز یہ رول کیسے دیکھتے ہیں سر کیا یہ ٹاکسی طرف اس طرح آغاز ہو سکتا ہے بھائی میں بلکل آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیے کیا یہ موضوع اس قابل ہے کہ کوئی بھی آہیں سے وفادار پاکستانی کجا یہ کہ آپ جیسا نامور صحافی اس پر گفتگو کریں کیا یہ موضوع اس قابل ہے اس پر بات کی جائے اور کیا آپ جنرل جنرل کو لاکے آپ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بٹائیں گے پارلیمنٹ کی آپ کیا کرنا چاہے جنرل نہیں کہا سر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو آپ کی کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر تیمور صاحب نے یہ کہا ہمارے بھائی ہیں واتے ہیں وہاں پہ انہیں کی بات کی سر نمیمبر بھی ہوں گے سر یہ تھوڑی سی مسکمünکیٹ آپ کو ہوا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کمیٹیز ہیں ان کو فعل کریں ان کے اندر تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز سینٹ کے اندر کیا جائے؟ نہیں اس کے لئے آپ کو اسپیشل کمیٹی بنانی ہوگی کیونکہ ہر سٹینڈنگ کمیٹی کا ایک ڈائرے کار ہے اور وہ ڈائرے کار اس وزارت تک محدود ہے جس کے لئے وہ بنائی گئے اگر کوئی چاکس آپ کو کرنی ہے تو آپ کو اسپیشل کمیٹی بنانی ہوگی اور وہ اسپیشل کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں جیسے اپنے ایلکٹورل ری فاؤنس کے اوپر اسپیشل کمیٹی بنی تھی اور بھی آئے دن جو بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں اسے پارلیمنٹ کی کمیٹی بن جاتی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ اس پر گفتو کرتی کیا جو پارلیمنٹ کی کمیٹی جس کے اندر پیپلز پارٹی سے بھی لوگ ہوں گے پی ایم ایل این سے بھی ہوں گے پی ٹی آئی سے بھی ہوں گے وہ اتنے با اختیار ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے فیصلوں کی طرف جائیں یا یہ وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہوگا سر پروگرام کا وقت ہتم ہو رہا ہے دیکھیں اٹھارویں ترمیم آپ نے کر دی تھی پارلیمنٹ کی کمیٹی نہیں کی تھی نا پارلیمنٹ کی کمیٹی بیٹھی تھی اور بڑی بات یہ کہ اتفاق رائے ہوتا ہے اتفاق رائے کے بعد خانون پاس ہو جاتا ہے اوکے سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے امتیاز صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو یہ تجویز تیمور صاحب نے دی تھی جنرلوں کو نہ بٹھائی یہ کمیٹیوں میں نہیں یہ بات کہاں سے آئی تاج صاحب کہ جنرلز کا کیا کام ہے کمیٹی تو پارلیمنٹری کمیٹیز وہ تو پارلیمنٹ وہ تو صرف ایسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے نا اچھا یہ شاید کنفیجن ہوئی آپ کو سمجھنے میں پی ٹی آئی کے نمیند نے یہ نہیں کہا دنیا دی فلسفہ ہی یہ ہے ان کا امتیاز صاحب امتیاز صاحب وے فارورڈ کی طرف جانے کے لیے کوئی سپیشل کمیٹی ہو دیکھیں اوپن ٹاکس تو نہیں کرتے تاج صاحب اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی تو خواہش ایک ہی جگہ ٹاکس کی ہے اور وہاں سے تو آپ کو پتا ہے کون سی جھنڈی دکھائی جا رہی ہے آپ کی نظر میں وے فارورڈ کیا ہے کیا یہ سپیشل کمیٹی بنے بات چیت آگے چلے اس طرح ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاج آجر صاحب نے بڑی صاحب بات کی ہے یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہو جو یہ میڈییشن کا کام شروع کرے میں تاج آجر صاحب کو درخواست کروں گا بطور سینئر پارلیمنٹیجن کے کہ یہ گروپ بنائیں ایسے پارلیمنٹیجنز کا جو سیاسی معاملات کے جمہوری حل اور آئینی حل کے لیے لوگوں سے پارٹیوں سے نابطہ کریں اور اپنا کوئی راستہ نکال کے دکھائیں میڈییٹ کریں میڈییشن کمیٹی بنائیں سینئر پارلیمنٹیجنز کی اور تاج آجر صاحب اس میں بہت لیڈنگ کردار محصر کردار ادا کر سکتے ہیں اور بہت اچھی تجویز ہے لیکن آپ کی تجویز یہ ہے کہ جو میڈییشن کمیٹی ہوگی بڑے بڑے ایشیوز کی طرف جانے کی کوشش کریں وہ نان پارلیمنٹیجنز سے بھی ہو سکتی کچھ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں but they are very famous or credible names نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سے ہو میڈییشن کمیٹی کیونکہ پارلیمنٹیرینز ہی پارلیمنٹ کو رپزن کرتے ہیں اور جو کہ ہمارا سپری وزارہ آئینی طور پر تو ہے اور ہونا بھی چاہیے اور یہ فارمل کمیٹی ہو یا چاند لوگ مل کے انیشیٹیو لے لیں یہ پہلے تو شروع کریں نا باتچیت یہ پانچ ساتھ دس لوگ مل جائیں انٹرسٹنگ پرپوزل سر وہ ختم ہو گیا تاج صاحب your take on this proposal کہ ایک میڈییشن کمیٹی ہو فارمل ان فارمل بعد میں اس پہ بات آئے کچھ لوگ پارلیمنٹیرینز آگئے ہیں your take سر on this جیسے پچھلی کمیٹی میں بھی ہم نے یہی شرط رکھتی تھی جو الیکشن سے پہلے بنی تھی اور جسنا نگویشنز کیا تھے اور بات اس طرف سے آئی تھی اور ہم نے شرط یہی رکھتی تھی کہ امران خان اس میں بیچ میں نہیں بولیں گے اس کو تسلیم کہہ رہے گی لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اس پہ اگر عمل درامت ہو دیا تھا تو آج جو ملک کے اندر crisis آپ دیکھ رہے ہیں وہ crisis ہوتی نہیں آرام سے الیکشنز ہوتے اور پارلیمنٹ جو دی وہ ایک منتخف پارلیمنٹ پورے طور سے وہ وجود میں آتی بہت بہت شکریہ سر وہ ختم ہوا ناظرین یہ جو تھی آج کی ہماری ڈیبیٹ کے بڑے political جو issues ہیں اگر openly talks نہیں ہوتی political parties کے بیچ میں یا بڑے political leaders کے بیچ میں کور دیر بھی یا کمیٹی یا کوئی فورم political فورم جو بڑے political issues کو address کرے یا ان کی طرف کوئی کاوشیں کرے political issues جو ہیں ان کو address کرنے کے لیے یہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ نیکس شو تک اجاز دیجے خدا حافظ دیجے ڈیبیٹ دیجے دیجے کوئیにな یہاں انکر گر گرہ دیجے جوہ دیجے کسی دیجے جوہ ڈیبیٹ موسیقی